اخلاق اور عداب کی کتاب سے آج جو جو اور پنکی کی ساتھ ساتھ ہم بھی ادھر گزر کرنے کے بارے میں سیکھیں گے جو جو یہ دیکھو میرا میری تین کھنٹے کی محنت پر ایک سیکنڈ میں پانی پھر گیا سوری پنکی اور یہ بن گیا میرا سوری پنکی سوری سے میرا سان کسل واپس تھوڑی بن جائے گا بول تو دیا سوری اب اور کیا کروں دیکھو جو جو مافی مانگنے کے لیے صرف سوری کہہ دینا کافی نہیں مافی مانگنے کے تین اہم حصے ہیں کہہ کر مافی مانگنا اپنی غلطی ماننا اور اسے دوبارہ دہرانے سے گریس کرنا اپنی غلطی سے ہوئے نقصان کا پتلا چکانا میں نے سوری بھی کہہ دیا اپنی غلطی مان کر اس کے نقصان کے بدلے یہ سان کسل بھی بنا دیا اور مافی مانگنے میں اور کیا کیا تھا آئندہ یہی غلطی نہ کرنے کا وعدہ اس کا تو بہت اچھا حل نکالا ہے میں نے پوچھو کیا کیا میں نہ یہاں سے دور جا کر کھیلوں گا چلو اب بتاؤ کیا مجھے مافی ملی ہم ذرا سوچنے دو ماف کروں یا نہ کروں دنگی جب کوئی مافی مانگے تو اسے در گزر کرنا چاہیے پتا ہے کیوں کیوں کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو اسے لیے جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم مافی بھی مانگتے ہیں تاکہ ہمیں وہ بندہ بھی ماف کر دیں اور اللہ بھی ماف کر دیں اللہ تعالیٰ سے مافی مانگنے کے لیے ہم استغفراللہ پڑھ کر مغفرت کی امید کرتے ہیں اور بے شک اللہ ہی غفور و رحیم ہے یعنی اللہ بکشنے والا اور مہربان ہے لیکن جب ہماری غلطیوں سے کسی انسان کو دکھ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تب تک ماف نہیں کرتے جب تک وہ انسان خود ہمیں ماف نہ کر دیں یہی وجہ ہے کہ سچے دل سے مافی مانگنا اور در گزر کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے ماف کرو اور در گزر کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ریڈی دکھاؤ کیسی آئی پکچر ارے واہ جو جو یہ تو بہت اچھی آئی ہے اب تمہاری باری یہ دو ادھر ہے چیز کیوں بولنوں بولنا تو سوری تھا دوبارہ بولوں سوری بس بھی کرو جو جو میں نے تمہیں کب کم آف کر دیا ہے اب جلدی سے کیمرے کے لیے سمائل کرو پھر ہم مل کر تمہارا والا کھیل کھیلیں گے سچی بچوں آج جو جو اور پنکی کے ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ سوری کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی مان کر اسے درست کرنا اور آئینہ وہ غلطی نہ کرنے کا وعدہ کرنا بھی شامل ہے اور سب سے اہم سبق یہ کہ مافی مانگنے والا اور ماف کرنے والا دونوں ہی شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے پجائے انہیں ماف کر دیا اور یہ فرمایا جاؤ تم سب ازاد ہو تو بچوں آج سے آپ بھی مافی مانگیں اور درگزر کرنے کی عادر ڈالیں استغفراللہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مافی مانگیں جب آپ کی غلطی سے کسی اور کو دکھ یا نقصان پہنچے تو کہہ کر مافی مانگیں اپنی غلطی مان کر اسے دوبارہ دہرانے سے گریز کریں اور اپنی غلطی سے ہوئے نقصان کا بتلا چکائیں ایک اور بعد جب آپ کو یہ ایسا کام کریں جس پہ آپ کو خود پر غصہ آئے تو اپنے آپ سے بھی مافی مانگ لیں اور اپنا دل ہلکا کریں اس لئے اللہ تعالیٰ نے مافی کو بہت زیادہ امیت دی ہے بہت زیادہ بحgest موسیقی